چار ہزار پانسو سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے کہ گیزہ کا دی گریٹ پیرامیڈ بلکل صحیح حالت میں ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہے ہزاروں سالوں میں آندیاں بارش دفان اور زلزلے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے دنیا کے ساتھ عجوبوں میں یہ واحد عجوبہ ہے جس کو نہ تو آرکیلوجسٹ ایکسپین کر سکے ہیں اور نہ ہی آج کی جدید ٹیکنولوجی اس پیرامیڈ نے آج کے جدید لوگوں اور اڈوانس ٹیکنولوجی دونوں کو ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور آج تک انجینئرز نے اپنی جدید ٹیکنولوجی سے بہت سے چیزیں بنائی ہیں لیکن ان میں ایسا کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہے جو ہزاروں سال تک بغیر منٹینس کے کھڑا رہ سکے ویسے تو دنیا میں آپ کو کئی جگہوں پر مختلف پیرامیڈ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن گیزہ کا دی گریٹ پیرامیڈ ان میں سب سے زیادہ پورا سرار اور رازوں سے بڑا پڑا ہے اس میں ریسرچ کرتے ہوئے آرکیلوجسٹ کو ایسی چیزیں ملی ہیں اور کچھ ایسی باتوں کا پتہ چلا ہے جنہوں نے ان کے ہوش اڑا دیئے دراصل اجیبٹ میں کائیرو شہر کے پاس تین پیرامیڈز ایک کتار میں موجود ہیں اور ان میں سے ایک ہے دی گریٹ پیرامیڈ یہ ان تینوں میں سب سے بڑا اور سب سے پرانا ہے اسے کوفو نے بنوایا تھا اس لیے اسے کوفو کا پیرامیڈ بھی کہا جاتا ہے ان تینوں پیرامیڈز کے ساتھ ہی دی گریٹ پینکس آف گیزہ موجود ہیں یہ ایک ایسا کریچر ہے جس کا سر انسان کا ہے لیکن جسم شیر کا چلیے بات کرتے ہیں کہ اس پیرامیڈ میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آج دنیا کے مہرین سے سولو نہیں ہو رہی ہیں انفارمیٹیو مائنڈز کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں یہ ٹرائنگل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل پیرامیڈ کے سائز کا ہی ہے اس کی ایک سائٹ بلکل سیدھی فینکس کریچر سے ملتی ہے اگر ہم گریٹ پیرامیڈ کے سائز کا ایک بوکس بناتے ہیں اور اس کو پیرامیڈ کی رائٹ سائٹ میں رکھتے ہیں اور وہاں سے ایک سیدھی لائن کھینچتے ہیں تو وہ سیدھی اس لائن کو کاٹتے ہوئے گزرتی ہے جو پہلے سفینکس کریچر کے اوپر موجود تھی اور اگر ان دونوں پیرامیڈ کے سینٹر سے ایک سرکل بنایا جائے تو وہ بھی بلکل اسی پوائنٹ پہ آتا ہے اب اس سے دو باتیں دماغ میں آتی ہیں یا تو یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے یا پھر ایجپٹ کے لوگوں نے اسے بلکل سو سمجھ کر بنایا ہے ان پیرامیڈ کو سٹار کانسٹیلیشن کو دماغ میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اگر پیرامیڈ کے چاروں کونوں کو دیکھا جائے تو یہ سپیس میں موجود چار تاروں کی ڈائریکشنز کو ظاہر کرتے ہیں ارائز، لیو، سکورپیو، ایکوئریس اگر پوری دنیا کے میپ کو دیکھا جائے اور زمین کا سینٹر نکالا جائے تو یہ ٹھیک وہی پوائنٹ بنتا ہے جہاں گیزہ کا دی گریٹ پیرامیڈ موجود ہے لیکن انسان کو تو کچھ سو سال پہلے ہی پتا چلا ہے کہ زمین گول ہے اس سے پہلے تو زمین کو فلیٹ ہی سمجھا جاتا تھا تو عجب کے لوگوں نے آج سے چار ہزار پانسو سال پہلے فلیٹ زمین کا سینٹر کیسے نکال لیا اب اس سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو ان کو پتا تھا کہ زمین گول ہے یا ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی جس سے انہوں نے زمین کا سینٹر معلوم کر لیا کیونکہ فلیٹ زمین کا سینٹر پوائنٹ معلوم کرنا آج سے چار ہزار پانسو سال پہلے ایک نممکن سی بات ہے گیزہ کے دی گریٹ پیرامیٹ کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ چاروں ڈائریکشنز نورتھ، ایسٹ، ساؤتھ، اینڈ ویسٹ کو بالکل پرفیکٹ بتاتا ہے اس کے نورتھ پول کی ڈائریکشن میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے وہ بھی آرکیلوجسٹ کا کہنا ہے کہ چار ہزار پانسو سال میں زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس میں مومنٹس ہونے کی وجہ سے ہے لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ انسان کو تو صرف ایک ہزار سال پہلے ہی ان چاروں ڈائریکشنز کا پتہ چلا تھا تو اجیپشنز نے چار ہزار پانسو سال پہلے اس کو پرفیکٹر ڈائریکشنز کیسے دے دیں اکیس جون کو سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور اس دن رات بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اکیس جون کو اگر صبح سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا جائے تو وہ سفینکس کیریچر کے سر سے نکلتا ہوا دکھانی دیتا ہے یہ ایک بہت حیرت انگیز منظر پیدا کرتا ہے جس کو دیکھ کر کوئی بھی دنگ رہ جائے گا 1989 میں ایک تھیوری پبلش ہوئی تھی جس کو اوریون کوریلیشن تھیوری کہا جاتا ہے اس میں بتایا گیا تھا کہ آسمان میں ایک اوریونز بیلٹ موجود ہے جس میں تین تارے ہیں اور ان کو ال نیٹاک، ال نیلم، اینڈ منٹاکا کا نام دیا گیا تھا اور یہ تینوں تارے گیزہ میں موجود تینوں پیرامیرز کے بالکل سامنے بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ چیزیں خود بخود ان پیرامیرز کے اردگرد بن گئی ہیں یہ سچ میں ایک بہت بڑی مسٹری ہے کہ ان پیرامیرز کو ان سب ڈائریکشنز میں کیوں بنایا گیا ایجپشنز کے لوگوں کا ایک گوڑ تھا جس کا نام اوسائرس تھا ایجپشنز کا معنی تھا کہ یہ زندگی اور موت کے خدا تھے جو کہ مرنے کے بعد لوگوں کو دوسرا جنم دیا کرتے تھے ایجپشنز کا معنی تھا کہ یہ تینوں تارے جو اورینز بیلٹ میں موجود ہیں ان کے گوڑ اوسائرس کا گھر ہیں لیکن پھر بھی یہ اتفاق نہیں ہو سکتا اور یقیناً ان پیرامیرز کو پوری پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا تھا اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ پوری زمین میں جتنے بھی پیرامیرز موجود ہیں ان سب کو ایک ہی دور میں بنایا گیا تھا لیکن اس وقت نہ تو لوگ اتنا سفر کیا کرتے تھے اور نہ ہی دور دراز جگہوں میں لوگوں کو ملتے تھے اس کے باوجود زمین میں جگہ جگہ ایک ہی شیپ کے پیرامیرز دیکھنے کو ملتے ہیں اس سوال پہ ایک تھیوری لکھی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جیسے آج دنیا میں ہر ملک ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے انچی انچی بیلڈنگز اور ٹاورز بنا رہے ہیں شاید تب بھی باشاؤں میں اس چیز کا ٹرینڈ بنا ہو اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر انہوں نے ان کو بنا لیا ہو جو ہم تک نہیں پہنچ پائی اور اس کے پیچھے موجود وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید اجیبٹ کے دور کے بعد پوری دنیا کے لوگ کسی حادثے میں مارے گئے ہوں اور پھر انسان نے دوبارہ جنم لیا ہو کیونکہ تب سے اب تک اگر انسان موجود ہوتے تو اتنے جدید دور میں آرکیلوجسٹ اور سائنٹسٹ ان پورا سرار پیرامیرز کے رازوں سے پردہ ضرور اٹھا لیتے لیکن ان پیرامیرز کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا راجاؤں نے ان کو اپنے مقبروں کے لیے بنایا تھا یا یہ خفیہ تیخ آنے تھے جس میں چیزوں کو چھپا لیا جاتا تھا ان پیرامیرز کے بارے میں ریسرچ کرتے ہوئے ایسے بہت سے سوال آرکیلوجسٹ کے دماغ میں آتی ہیں لیکن ان کا جواب نہ تو ان کے پاس ہے اور نہ ہی کسی اور شخص کے پاس ایجیبٹ کے لوگ اپنے مرنے والے انسانوں کو جلائے نہیں کرتے تھے وہ مرنے والے کے جسم پر کچھ خاص قسم کے لیکورز لگا کر اس کو ممی بنا دیا کرتے تھے کیونکہ ان کا مانا تھا کہ مرنے کے بعد بھی انسان اپنی دوسری دنیا میں زندہ رہتا ہے اور وہاں وہ ایسے ہی زندگی گزارتا ہے جیسے وہ اس دنیا میں گزار رہا تھا اس لیے اس کے ساتھ سونا چاندی کپڑے مال مویشی اور وہ ساری چیزیں جو وہ اس دنیا میں استعمال کرتا تھا دفنا دی جاتی تھیں اور ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پیرامیڈز مصر کے راجاؤں نے اپنے لیے بنوائے تھے اور گیزار کادی گریٹ پیرامیڈ مصر کے پہلے راجہ کوفو نے اپنے لیے بنوائے تھا اور اس تھیوری پر یقین کر بھی لیا جائے تو ایک اور سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ مصر میں موجود پیرامیڈز میں سے آج تک نہ تو کوئی ممی ملی ہے اور نہ ہی کوئی تبوت ملا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیرامیڈز مقبریں نہیں ہیں ان کو عجبت کے لوگوں کو بے فکوف بنانے کے لیے مقبروں کا نام دیا گیا تھا حقیقت میں ان کا مقصد کچھ اور ہی ہے ان کے پیچھے چھپا راز مصر کے راجہ اپنے ساتھ ہی لے کر مر گئے لیکن اس سے بھی بڑا اور پورا سرار سوال یہ ہے کہ ان بڑے بڑے پیرامیڈز کو کیسے بنایا گیا تھا اور اس سوال کا جواب ہمارے پاس آج بھی نہیں ہے کیونکہ ان پیرامیڈز کو اس دور میں بنایا گیا تھا جب نہ تو ٹائر کی ایجاد ہوئی تھی جس سے ان بھاری برکم پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے اور نہ ہی اس وقت لوہے کے اوزاروں کی ایجاد ہوئی تھی جس سے وہ ان بھاری پتھروں کو لوہے سے کارتے اور تراشتے وال یہ ہے کہ انہوں نے ان بڑے بڑے پتھروں کو کیسے کارٹا ہوگا اور ان کئی ٹن وزنی پتھروں کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا ہوگا اس بات کو یاد رکھیں کہ گیزہ کا ایک پیرامیڈ جس کا نام دی گریٹ پیرامیڈ ہے اس اکیلے کا وزن 57 لاکھ پچاس ہزار ٹن ہے اور برج خلیفہ جو کہ آج کی سب سے اونچی امارت ہے اس کا وزن صرف پانچ لاکھ ٹن ہے اس بات سے اس پیرامیڈ کے وزن کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ ہے اور ہیفل ٹاور سے پہلے دی گریٹ پیرامیڈ کو ہی انسانوں کی بنائے گی سب سے اونچی امارت سمجھا جاتا تھا اس تیرہ اکڑ میں پھیلے ہوئے پیرامیڈ کی انچائی 450 فٹ ہے اور یہ رکبہ تقریباً 16 فٹ بول گراؤنڈ کے برابر بنتا ہے اس میں کئی لائم سٹونز کا استعمال کیا گیا ہے جسے ہم چونہ پتھر کہتے ہیں اور ایک پتھر کا وزن 2500 کلو سے لے کر 80000 کلو تک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے باری برکم پتھروں کو 450 فٹ کی بلاندی تک کیسے پہنچایا گیا کیونکہ تب تو کوئی کرین یا اس کے علاوہ کوئی ٹیکنولوجی موجود نہیں تھی پھر یہی دماغ میں آتا ہے ان باری برکم پتھروں کو دور دراز پہاڑوں میں سے کات کر رسیاں سے کھینچ کر لائے گیا تھا مصر کے لوگوں کو اس پیرامیڈ کو بنانے میں 20 سال کا وقت لگا تھا جس کو اس پیرامیڈ کے اندر موجود پتھروں اور ان کے وزن پر ڈیوائٹ کیا جائے تو ان کو پتھروں کو دور دراز جگہ سے لانے اور ان کو کھینچ کے پیرامیڈ کے اوپر رکھنے میں صرف ڈائی منٹ کا وقت لگا تھا یہ سوچنے میں ایک امپوسیبل کام لگتا ہے کہ اتنے کم وقت میں ان لوگوں نے یہ کام کیسے سرانجام دے دیا ناظرین گیزہ کا دی گریٹ پیرامیڈ ناممکن انجینرین کا ثبوت ہے اس کے کمروں کو اتنی مہارت کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ اندر جانے کا کوئی راستہ موجود ہی نہیں ہے پیرامیڈ میں کچھ میٹر کے فاصلے پر کوئی نہ کوئی ٹینل دیکھنے کو ملتا ہے کچھ سال پہلے ایسا مانا جاتا تھا کہ ان کو وینٹیلیشن کے لیے بنایا گیا ہے لیکن جب آرکیلوجسٹ نے ریسرچ کرتے ہوئے ٹینلز میں روبیوٹک کیمرے کو بیچا تو پتہ چلا کہ یہ ٹینلز تو اندر سے بند ہیں مصر کے لوگ ان ٹینلز کا استعمال وینٹیلیشن کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے ہی کرتے تھے ابھی تک دی گریٹ پیرامیڈ میں صرف تین چیمبرز کو ہی تلاش کیا گیا ہے اور آرکیلوجسٹ کے مطابق اس کے اندر اور بھی چیمبرز موجود ہیں لیکن ابھی تک اس کے تین چیمبرز کو ہی ڈسکور کیا گیا ہے جس میں سب سے نیچے والا ہے بیس چیمبر درمیان میں موجود ہے کونز چیمبر اور سب سے اوپر موجود ہے کنگز چیمبر اس چیمبر کے دونوں طرف دو سراخ موجود ہیں اور ان سراخوں سے آسمان میں موجود مختلف ستاروں کو دیکھا جا سکتا ہے جس میں اوریونز بیلڈ کے سٹارز بھی موجود ہیں دوہزار گیارہ میں درمیان میں موجود کونز چیمبر کی اندر ایک روبوٹک کیمرے کو بیجا گیا جس سے پتا چلا کہ یہ چیمبر تو اندر سے بند ہے اس کے سامنے ایک دیوار موجود تھی اور اس میں ایک پن لگی ہوئی تھی آرکیلوجسٹ نے سوچا کہ اس پتھر کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ موجود ہوگا تو انہوں نے ایک روبوٹک ڈریل مشین کو اس پتھر کے اندر بھیجا تو اس کے سراخ کرنے کی بعد جو منظر دیکھا گیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان اس تصویر کو کھینچنے کے بعد وہ کیمرہ کام کرنا چھوڑ گیا اور آگے کی ریسرچ یہیں کتم ہو گئی اس کے بعد سے وہاں کی گورنمنٹ اب کسی کو بھی اس پیرامیڈ کی ریسرچ کرنے کے لیے الاؤ نہیں کر رہی ان کا معنی ہے کہ اگر پیرامیڈ کا راز فاش ہو گیا تو لوگ یہاں نہیں آئیں گے اس پیرامیڈ کو اس طرح نیزائن کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کا زلزلہ اس پر اثر نہیں کرتا اور یہ چار ہزار پانسو سالوں میں ابھی تک ہزاروں زلزلوں میں سروائب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے مصر کے لوگوں نے اس پیرامیڈ کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ بنایا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی موجود نہیں ہے آپ جتنا اس کے بارے میں جانتے جائیں گے یہ آپ کو اتنا ہی احران کرتا جائے گا اس کے اندر پتھروں کو اس طرح لگایا گیا ہے جس میں بہت زیادہ ہیٹ یا کولنگ کی وجہ سے درارے نہیں پڑتی کیونکہ ہیٹ اور کولنگ کی وجہ سے چیزیں پھیلتی اور سکڑتی ہیں اس کی اگزیمپل ایک پل سے لی جا سکتی ہے اس کے اندر یہ سپیس اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ شدید گرمی یا سردی میں اس میں درارے نہ پڑیں اور اس میں لگائے جانے والے جوڑ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ اس کے اندر ایک کارڈ بھی نہیں ڈالا جا سکتا اس کے پاس موجود فنکس کریچر بہت سے رازوں کو چھپائے ہوئے ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑی مورتی ہے جس کو ہاتھ سے تراشا گیا تھا یہ چوہتر میٹر لمبی ہے اور بیس میٹر اونچی ہے اس مورتی کو الگ الگ پتھر چوڑ کر نہیں بنایا گیا بلکہ ایک ہی بڑے پتھر کو تراش کر بنایا گیا ہے ریگستانی علاقے میں ہونے کی وجہ سے ہزاروں سالوں سے یہ مورتی ریت میں دفن تھی اس میں صرف اس کا اوپر کا حصہ ہی نظر آتا تھا لیکن انیسویں صدی میں جب اس کے چاروں طرف سے صفائی کی گئی تو اس کی پوری شیپ دنیا کے سامنے آئی جب اس کو صاف کیا جا رہا تھا تو اس کے اندر سے ورکرز کو اچانک ایک سرنگ کا دروازہ ملا جو کہ سیدھی اس کے بیسمنٹ میں بنے ہوئے ایک چیمبر تک جا رہی تھی شروع میں یہ سٹیچو کچھ ایسا دیکھتا تھا لیکن ہزاروں سالوں بعد وقت کی مار نے اس کو ایسا بنا دیا پیرامیڈز کے اندر ایک ایکسٹرا کیو بھی موجود ہے اور اس میں سال کے بارہ مہینوں میں ٹمپریچر بیس ڈگری ہی رہتا ہے ریگستانی علاقہ ہونے کے باوجود اس کے اندر گرمی نہیں پہنچ پاتی اور یہ کیو تھنڈی ہی رہتی ہے بارویں صدی کے آخر میں عجبت کے باشاہ العزیز نے اس کو توڑنے کی کوشش کی تھی اس کی فوج نے لگتار آٹھ مہینوں تک اس کو توڑنے کی کوشش کی تھی ان وہ آٹھ مہینوں میں اس کو بس اتنا ہی توڑ پائے تھے وہ مشکل سے ایک دن میں ایک یا دو پتھر ہی نکال پاتے تھے اور آٹھ مہینوں بعد علاقہ نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور اس پیرامیڈ کو توڑوانا بند کر دیا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تک کہ یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں